دو دن مسلسل بارش برسنے کے بعد چطرال میں صبح کے ٹیم براباری کا سلسلہ جاری ہے اس وقت لوری ٹاپ پہ تقریباً دو فٹ تک براب پڑھ چکی ہیں اور لوری ٹاپ کا رستہ حد چاہے کہ ہر قسم ٹریفے کے لیے بند ہو جائے جس کے وجہ سے چطرال کا ملکی دیگر رسول سے زمین ربطہ من قطع ہو جائے گا وادی کلاش کے بمبرید بریر رمبور وہاں بھی کافی براب پڑھ چکی ہیں اور وہاں کے راستے بھی ٹریفے کے لیے بند ہونے والے ہیں منٹگلش میں بھی کافی براب پڑ چکی ہیں چطرال کی طول عرض میں براباری کا سلسلہ جاری ہے چونکہ مارش کی مہینے میں کافی عرض کے بعد یہ براب پڑ چکی ہیں مقامی لوگوں کا کہنے کی مسمیاتی تبدیلی سے جو چطرال جیسے ٹنڈ علاقے ہی بھی بری طرح ان کی منفی اثرات سے متاثر ہوئے ہیں ان لوگوں کا کہنے کی جو براب نومبر دسمبر جنوری میں پڑتی ہیں تو وہ کافی عرضت تک وہ نہیں جمتا وہ نہیں پیگلتا وہ جمع رہتا ہے اور گرمی کے موسم میں وہ براب جو ہے وہ نیچے علاقے کے لیے پانی کا باعث بنتے ہیں اور لوگوں سے اپنے زمینوں کو سراب کرتے ہیں چونکہ چطرال میں سردی زیالہ پڑتی ہیں تو یہاں کی جو لوگیں وہ خود کو گرم رکھنے کے لیے یا سردی سے بچانے کے لیے یا کارا پکانے کے لیے جنگلی کے لیے لکڑی کار کر جلاتے ہیں جسے جنگلات پر بہت زیادہ پڑ جاتا ہے اور موسمیت تبدیلی کے وجہ سے یہاں کی منفی اثرات سے کافی نحسان بھی ہوتا ہے کیونکہ جب جنگل کی لکڑی کارٹا جاتے ہیں تو جنگل دی فورسٹریشن کے وجہ سے قدرتی آفات سے بھی کافی جانی مانے نحسان ہوتا ہے یہاں پہ 170 مگوارڈ بیڈی گر بن چکا ہے مگر چطرال کے لوگوں کو جو بیڈی دی جاتی ہے وہ بہت زیادہ مینگہ ہیں تو یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر گولین کی 170 مگوارڈ بیڈی گر سے لوگوں کو سچ سے نخ پر بیڈی دی جائے تو لوگ کو کانا پا کانے خود تو گرم رہتے کے لیے بیڈی کی ہیٹریں استعمال کریں گے تو اس سے بھی جنگلات پر بہت کم ہوگا یا ماضی میں جو نواز حکومت تھا پہلی حکومت میں اس یہاں پہ بیڈی کا جگر بننے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گیس پلانٹ بھی لائے گیا تھا مگر تبدیلی سرکار نے اس منصوبے کو کینسل کر دیا اور وہ گیس پلانٹ جو ہے وہ گلیز منتقل کیا تو اب دوبارہ جو ہے وہ مرکز میں کولیشنوں کو بزا آ چکی ہے تو یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ چھترال میں جو تین جگہ کروڑ روپے سے زمین خریدی گئی تھی وہ گیس پلانٹ کو دوبارہ لائے جائے تاکہ لوگ کو کانا پا کانے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے بیڈی یا گیس کے ایٹریں استعمال کریں جس سے جنگلات پر بوچ کم ہوگا اور جو جنگلات پر جب بوچ پڑتا ہے تو اس سے قدرتی حفاظت کے نتیجے میں کافی بڑے نخصان کا باعث بھی بن جاتے ہیں جب برہ باری ہو جاتی ہے زیادہ تو وادی مٹگلش میں لوگ اسی برہ پر سنو سکینگ کا کیم جو ہے وہ کیلتے ہیں جس میں مقامی کلاریوں کے علاوہ بیرونی جو باہر سے آئے ہوئے کلاری ہیں وہ بھی اسے لیتے ہیں وادی کلاش کی جو بمبرید رمبور گاؤں ہیں وہاں بھی شیخان دی میں لوگ برفانی خاکی کلتے ہیں اور یہ بہت بڑا میدان ہوتے ہیں اور اس کیل میں جو ٹیم جیت جاتے ہیں تو جیتنے والی ٹیم کی کپتان کو تین دن کیلئے یا ایک دن کیلئے بادشاہ بناتے ہیں اور وادی کے لوگ جو ہیں بادشاہ سلامت کے ہر حکم ماننے کو ماننے پا من ہے اس سے صورتیہ لیے کہ چطرہ کی تمام علاقوں سنگور بروز دروش شامیران دی اور گردشما بغیرے میں برباری کا سلسلہ جاری ہے سڑکیں سنسان ہیں بازاروں میں رشنہونی کی برابر ہیں لوگ گرہ میں محصور ہیں مگر زمیدار لوگ اس لیے خوش ہیں کہ جو بارانی زمینیں ہیں للمی زمینیں وہ اس سے اپنی زمینوں کو سراب کریں گے اور کیا فضل جو ہے کاش کرتے ہیں تو بچے لوگ بھی خوش ہیں کیونکہ بچے لوگ جو ہیں خاص کر اس برب میں چوٹے چوٹے گولیں بنا کر دوسرے پہنٹے کھیلتے ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں وہ اس برب کو باعث سرحمت سمجھتے ہیں کیونکہ کافی عرصے کے بعد جو ہے طویل خوش سال نہیں رہی یہاں چطرال میں چار پان مینے بارش نہیں ہوئی برباری نہیں ہوئی تو فروری کے آخر میں برباری ہوئی تھی اور ابھی مارچ میں برباری ہو رہی ہے تو لوگ کو امید کرتے ہیں کہ یہ برب جو ہے چطرال میں جو زمینی جو برانی للمی زمین تھی جو برانی زمین تھی جہاں پہ پانی کی کمی تھی تو اس سے اس کی کمی پوری ہو جائے گی جی